یہ حدیث نمبر انیس اربعین نموی کی تو اس میں چونکہ جو اسا کہ میں نے ارس کیا یہ دین کی روح کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے بہت اہم مسئلہ ہے روح نہیں میں نے اسی لئے آج سورہ فاتحہ کی تلاعبت کی شروع میں کہ اس مسئلے کی اہمیت جو ہے اس کا آپ کو انداروہ ہو جائے سورہ فاتحہ جو ہماری نماز کا جذو لازم ہے حدیث نموی ہے لا صلاة لمن لم یقرم فاتحہ کی کتاب سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے ہر رکت میں ہم پڑھتے ہیں یا یہ دوسری بات ہے فطح ہنفی کے مطابق امام پڑھتا ہے اگر جہری انداز میں تو گویا کہ پوری جماعت کے درستے لائے گی ہوئے لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ ہی اصل نماز ہے اسی لئے ایک حدیث میں جو مسلم شریف میں آئی ہے حضرت ابو حریرہ سے سورہ فاتحہ کیا تجزیہ کیا گیا ہے بذابید کا اور وہ حدیث قدس یہ ہے اللہ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر بھی ہے بندہ کہتا ہے اب اس کے بعد ساری تفصیل سورہ فاتحہ کی ہے سلات کا تو ہم تو سلات میں سورہ فاتحہ بھی ہے پھر اس کے بعد قرآن مزید کی آیتیں پڑھتے ہیں پھر رکو بھی ہے پھر سجود بھی ہے پامہ بھی ہے اور قاعدہ بھی ہے سلات میں موقع لے کے لیا کہ اصل سلات سورہ فاتحہ چونہ تیس حدیث میں تجزیہ کیا گیا ہے جب بندہ کہتا ہے میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حبت کی تعریف کی سنا کی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم میں کہتا ہوں اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری سنا کی اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہوں میرے بندے نے میری بھرگی بیان تو یہ سارا میں اس لئے آپ کو حوالہ دے لیا ہے آج میں سورہ فاتحہ کا درست نہیں دے رہا ہوں پوری بات نہیں سمع رہا ہوں کہ حسن لباس سورہ فاتحہ اب سورہ فاتحہ میں سات آیتیں ہیں اور عجیب تندیب ہے تین آیتوں پر ایک جملہ بنتا ہے الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالک یوم الدین آیتیں تین جملہ ایک پھر تین آیتوں پر ایک جملہ ہے آخر میں احجن السراط المستقیم آیتیں تین جملہ ایک درمیانی آیت ہے چوتھے نمبر کی یہ ہے در حقیقت مرکزی آئیت مرکزی ہوگئی تین در تین در پھر وہ تین ایک جملہ آخری تین ایک جملہ اور یہ ایک آیت میں دو جملے ہیں اور یہی پر سورہ فاتحہ کی وہ تقسیم ہوتی آگی ساڑھے تین آیتیں ادھر ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اب واو آگیا یہ واو ایسے ہے جیسے کہ آپ ترازو کو پکڑتے ہیں مٹھوس کی جو ہے اب ساڑھے تین آیتیں ہیں یہ جو مرکزی آیت ہے اس میں دو باتوں کا ذکر ہے ایاک نعبد ایک تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ حال اور ماضی حال اور مستقبل دونوں کو محیط ہے اور دوسرا ایاک نستعین اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے یہ گویا کہ دین کا ایک مرکزی نکتہ ہے جو سلات کا مرکزی نکتہ ہے وہی در حقیق دین کا مرکزی نکتہ ہے اب ہم اس پر غور کر چکے ہیں اربعین نووی کی حدیث نمبر تین جو ہے وہ اس پر ہی آکا نعبدون اس میں مفتو ہو چکے ہیں تفصیل سے کہ عبادت کا تصور چاہے جس کے لئے انسان کو پیدا کیا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا رَيْيَعْبُدُونَ اور تمام رسولوں کی دعوت کا مرکزی نکتہ نعبداللہ مَا لَكُمْ مِنِ الْإِلَاحِ غَائِرُونَ زندگی آمد پر آئے بندگی زندگی بے بندگی شربندگی اور اس میں جو کلفیوزن ہم نے پیدا کر دیا ہے کہ عبادت کو عبادات کے متراد افترار دے لیا دباز گوزہ آج و زکاة یہ عبادات ہیں وہ عبادت جس کے لئے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ہے پوری زندگی میں ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہد اللہ کی ہاتھ ہر وقت نماز تو نہیں پڑھے جاتی ہر روز گوزہ تو نہیں رکھا جاتا ہے یہ جو کہا کہ میں نے صرف تمہیں پیدا ہی اس لئے کیا کہ میری عبادت کرو تو عبادت سے مراد یہ چیزیں نہیں ہو سکتی یہ در حقیقت اس عبادت کے لئے سپورٹس ہے جیسے چار ستونیں ان پر چھت ہیں چھت کو سپورٹ دینے کے لئے ستون ہیں ستونوں کی معنویت ہی تب ہے جبکہ چھت ہو ورنہ کیا کہیں گے کس لئے کھڑے کر دیئے چھتون پاگلپن ہے کوئی کس لئے جب تک یہ چھت کا تصمور نہ ہو شامیانے کے لئے چار آپ نے بانس کھڑے کیے ہیں کس لئے کوئی سامیانے کو سپورٹر دیکھنے تو اب اس میں جو بیت مضمون آیا وہ یہاں بھی آگیا ہے اس حدیث میں تو وہ قرآن مجید کی آیت میں یہ ہے دوسری بات اس پر کہ آج کی ہماری مرکزی جو مضمون ہے وہ یہ حدیث تو جہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا اب آپ لوگ سمجھئے کہ مدد جو مانگی جاتی ہے مختلف ارفاز استعمال ہو سکتے ہیں استعانت وہ اس حدیث میں بھی آیا قرآن میں بھی آیا سورہ فاطرہ میں ایا کے نفس قریب استمداد مدد طلب استنسار مصرک معلومت استدعاء کوئی دعا کرنا کسی کام کے لئے استغاثہ کسی کی دعا ہی دینا یہ تمام ایک قبیل کی چیزیں ہیں ان کو جمع کر دیں استعانت اب استعانت ایک تو ہے عام مادی دنیا جو اسور کے اندر اندر میں کسی دکھوں بھائی میں درہا پانی پلا دینا یہ بھی استعانت ہی ہو گئی میں نے اپنی ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اسے مدد چاہیے اس میں کوئی شرط نہیں کوئی برائی نہیں معلوم ہے یہ ایک عام مادی خوانیم کے تحت ہوگا یہ الگا بات ہے کہ حضور کے بارے میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کبھی ایسے کام کے لئے میں کسی کو نہیں کہہ جاتے یہاں تک کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا جو کوڑا ہے وہ نیچے گر گیا تو آپ اپنے سواری کو بٹھا کر یا اتر کر خل کوڑا اٹھاتے تھے کسی سے کہتے نہیں تھے کہ مجھے درہ اٹھا تو یہ استدعاء استعانت استمداد اس میں ایک درجہ ہیں بڑے اونچے اونچے درجہ بھی ہیں لیکن تام حالات میں ہم مادنی قوانین کے تحت اگر کوئی مدد چاہے کسی سے تو وہ بری بات نہیں اس میں کوئی شرک نہیں اس میں کوئی کفر نہیں اگر چباز حضرات کے نزلی کس کا ایک درجہ ہے وہ میں بعد بیان کروں لیکن یہ کہ ماورائی اندال کسی غیر مرائی حقیقی یا معہومہ شخصیت سے بدد باننا یہ شرک غیر مرائی حقیقی فرشتے ہیں غیر مرائی ہیں حقیقی معہومہ جنہوں نے گوڈز اور گوڈسز اور آلہا بنا لیے دیویاں دیوکیاں بنا لیے یہ معہومہ ان کے وہم کی پیداوات وہ بھی غیر مرائی نہیں وہ ان کے انہوں نے تصویلیں بنا دی ہیں پوچھنے کے لیے لیکن وہ یہ کہتے ہیں یہ تصویلیں جو ہم نے بنائی ہیں یا یہ مجسمیں بنائے ہیں بدھ بنائے ہیں یہ صرف توجہ کے ارتکاز کے لیے ہیں تاکہ پورا مراقبہ کرسکے ہیں اپنی توجہ کو مرکوز کرسکے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ ان بتوں میں کچھ نہیں ہے ایک عام ہندو ہے بچارہ عام جاہل دہاتی وہ تو یہی سمجھتا ہوگا کہ اس ہی میں ہے سب کچھ اس بتھی کے اندر ہے لیکن جو پڑے نکھے ہندو ہیں جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ڈاکٹر رادا کوشنل بہت بڑا فلسفی تھا جو آپ کو معلوم ہے بھارت کا صدر رہا ہے بہت بڑا فلسفی اس کی ایک کتاب ہے انڈین فلسفی پر اتنی موٹی موٹی دو جلدے ہیں اور بڑی بارید کھائی اس پر اس نے کہا ہے کہ ہمیں بتوں میں کچھ نہیں سمجھتے یہ تو صرف کنسنٹریشن توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے ہم نے ان کو بنا لیا ہے تاکہ ان کے ساتھ ایک ذہنی اور روحانی رشتہ آئین کرنے کے لیے اپنی تمجھوہات کو مرکوز کرسکتے ہیں باہر علیہ میں نے بتایا ایک ہے غیر مرائی حقیقی ایک ہے غیر مرائی موہومہ غیر مرائی حقیقی میں فرشتے بھی ہیں معلوم ہے یہاں موجود ہیں کہ رامن قاتبین ہیں لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذرا میری یہ مشکل نور کرو اس فرشتے سے میں مخاطب نہیں ہوسکتا یہ شرک ہو جائے حالانکہ اب معلوم ہے فرشتہ ہے فرشتے تو اس وقت ہمارے اس مجمع کو گھیرے ہوئے حضور کی حدیث ہے مجتمع قوم تی بیٹن من مجیوت اللہ یتنور کتاب اللہ ویدارسولہ بیدہ اللہ حفتہ البلائی کا وغشیتہم الرحمہ جب بھی کبھی میرے گھروں سے کسی گھر میں میرے بندے جمع ہوتے ہیں وران کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے سمجھنے سمجھانے کے لیے تو فرشتے ان کے گھر گھیرہ ڈال دیتے ہیں اور ان پر رحمت چھا جاتی ہے اور سکینک ان پر ناسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کرتا ہے فی من اندہو دیکھو اے فرشتوں تم تو کہتے تھے نہ کہ اے اللہ تو یہ خلیفہ بنانے چلا ہے آدم یہ تو دنیا میں فساد بچائے گا دیکھو وہ میرے بندے وہ کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اپنی اس مجلس میں وہ جو ملع آلہ کی مجلس ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین جو فرشتے ہیں تو فرشتے ہیں لیکن مدد نہیں مانگی جا سکتے اسی طرح اب درعب اصلہ دوسرا وہ مختلف ہی ہو جائے گا میں نے پہلے وہ بات کیا جس میں اختلاف کا امکان ہی فرشتے تو ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے اور اصل میں ایمان بالملائکہ ہی کی شکل بگڑی ہے یہ جو گارڈ ان گارڈیسز بنا لیے گئے اور دیوی اور دیوتاں بنا لیے گئے اور آلہہ بنا لیے گئے ملائکہ ہی کی ملائکہ کو اللہ نے ایک ایک کام کے پر مامور کیا ہوا ہے یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے یہ بارش کا فرشتہ ہے یہ فلاک کا فرشتہ ہے انہوں نے انہی کو دیوتاں بنا لی اب غلطی کیا نہیں کی کہ ان کا کوئی اختیار بھی ہے ہمارا ایمان کیا فرشتہ کوئی اختیار کوئی دی یفعلون مائی ومرون جو اللہ حکم لیتا ہے ان کا کوئی اختیار دی بس بس یہ باریک سا پردہ ہے یہی ایمان بالملائکہ بندیا ہے دیویوں دیوتاں کسی پر اختیار دی عرب کے لوگ خلاکی میٹیا کہتے تھے وہ یہ فرشتہ خلاکی میٹیا ہیں ان کے نام پر لات یہ مونس نام ہے لات عزیز کا مونس ہے یہ دیویاں ہیں یہ اللہ کی میٹیاں ہیں فرشتہ ہیں اس لئے تو میں نے کہا کہ پہلے میں نے بات کی ہے وہ غیر مرئی کہ جو یقینی ہیں متفق علیہ ہیں فرشتے ہیں ایک ہے مختلفی ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح بھی ہے ان کو بھی اگر یہ قول امام الحند شاہ ولیاللہ دہلوی کا نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو تسلیم نہ کرتا ان کا قول کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کی ارواح کو بھی فرشتوں کے جو درجہ اسفل ہے سب سے نجھلے نجھے کی جو فرشتے ہیں ان میں شامل کر دیتا اور اللہ کے حکام کی جیسے تنفیذ وہ فرشتے کرتے ہیں وہ ان کرتے ہیں اب یہ مختلفی مسئلہ ہوگیا سب کے نزدیک نہیں ہے ایسا دیکھیں یہ کہ بعض کے نزدیک شاہ ولیاللہ کہہ رہے ہیں تو اس کو تو ہم اٹھا کر رضی کی ٹوکری میں تو نہیں پھیک سکتے ہیں لیکن ان کو بھی نہیں پکارا جائے گا وہ ہیں وہ بھی اللہ کی سیویل سرمیس کے اندر بھٹی ہو گئے سیویل سرمیس ہے نا اس کے کارڈرز ہیں ہمارے ہاں پٹواری سے آپ چلیں گے تو ریونیو کا پٹواری پر گردابر اور گردابر سے گردابر قانون گوھر اس سے اوپر اور نائی پرسیدار یہ چلے گا تو فرشتوں کے بھی گریڈ ہیں تمکعی اسفل تمکعی آلہ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ارواح کو بھی اس میں شامی کر دے ہمیں کیا اعتراض ہیں اور اس کو ماننے سے کوئی شرک لازم نہیں آئے گا ہاں انہیں پکار ہوگے تو شرک لازم ماننے بات سمجھیں باریک فرق فرشتوں کو مانتے ہیں پکار نہیں سکتے مدد نہیں مان سکتے اسی طریقے سے ان کو آپ مانتے بھی ہو اگر کہ وہ ملائکہ کی آخری صف میں ان کو بھی اللہ نے بھٹی کر لیا ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آپ اختلاف کریں اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کے لیے کوئی دلیل قرآن مجید سے ہمیں نہیں ملتی فرض کیجئے کوئی شخص کہتا ہے لیکن یہ کہ یہ ایک غول ہے ایک محدث کا ہے لیکن دھر دلیل بات فرق جو بتا رہا ہوں ان کو یہ مان لینا کہ فرض کیجئے شیخ عبدالقادل جو ہے بغدادی گلانی رحمت اللہ نے ان کی روح اب کہیں آ سکتی ہے اور روح آ سکتی ہے جیسے ملائکہ آ سکتی ہے آ سکتی ہے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتی ہے لیکن ہم اس وقت محمد کو پکاریں گے نہیں پکارا تو شرک ہو جائے گا دعوت دعا کی تو شرک ہو جائے گا تو یہ ذرا باریک سفر ہے جو ہمارے ہاں اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی یا تو انکار کر دیتے ہیں سرے سے روح آئی نہیں سکتی اور یا یہ کہ پھر ان سے دعائیں اور استدعاء اور استغاثہ تو یہ دونوں میں جو ہے انتہائے ہو جائے اچھا دنیا کے قانون کے تحت بھی جو میں نے کہا تو میں بتاؤں گا کہ اس کا بھی ایک مرتبہ ہے آپ نے کسی شخص ایک کام کے لیے کہا وہ کام دنیا کے قوانین کے تحت ہے فرض کیجئے آپ کسی سے کہتے ہیں میری فلا جگہ پر سفارش کر دیجئے میرا یہ مسئلہ ہے ست فیصد درست ہے لیکن یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ میرا جو مندعالے ہے یا جو میرا بندے مقابل ہے وہ چرب زبان ہے زیادہ یا وہ اس نے کوئی لمبی چھوڑی سفارش جو ہے فراہم کر دی ہے تو آپ بھی میری بات رکھ دیکھو قرآن مجید میں آیا ہے سورہ نسا اچھے شفاعت کرنا صحیح بات تو اس کے اندر اللہ تعالی نے اجھے وہ سواب رکھا ہے اب آپ نے ایک دفعہ کہا اس نے نہیں کیا دوسری دفعہ کہا نہیں کیا پھر کہا تو یہ میں ایک بدل کا قول آپ کو بتا رہا وہ کہا یہ شرک ہو جائے ایک دفعہ کہا ٹھیک ہے یہ سوال دوسری دفعہ کہا یہ بھی چیزی ہے معاف اب تیسری دفعہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ آپ کا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور یہ شرکیں خفی ہو جائے ٹھیک ہے آپ نے کہا اگر وہ کر دے ٹھیک وہ اتراسی تو یہ باتیں بھی سمجھ لے کی ہیں کیونکہ آدمی جو ہے اگر پیچھے پڑھ جاتا ہے کہتا نا تا کہتا نا تا کہتا نا تا مذہب آدم ہوا کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ تمہارا خیر جو ہے تمہاری بھلائی اسی کے ہاتھ نہیں بہرحال اس قبھید کے بعد اب ہم پڑھ رہے ہیں حضرت ابن عباد سرمات میں رضی اللہ تعالی عنہ کنتو خلف النبی یہ یومن صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں حضور کے پیچھے تھا اب پیچھے ہونے سے کیا مراد ہے گمان غالب یہ ہے کہ سواری پر جس کو رضیف رضیف بھی کہتے ہیں بلہ و عالم یہ بھی ہو سکتا کہ چلتے ہوئے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں عدم کے ساتھ چیٹا ذات بھائی ہیں لیکن عمر میں جو مہت چھوٹے ہیں نوجوان ہیں اس قیفیت میں حضور نے اب ان سے ستاب کیا یا غلام اے نوجوان اے لڑکے لڑکے کا اے نڑکے وعلموں کا کلمات ہیں میں تمہیں تلقیم کرتا ہوں چند کلمات اب یہ ہے حضور کا ترجع تربیت و تعلیم و تسکیہ وہاں کچھ مدرسیں نہیں تھے وہاں کچھ درس کی محفلیں تو نہیں ہوتی تھے محفل تو ایک ہی ہوتی تھی ہفتے میں اور وہ جمعہ کا اجتماع ہے باقی حضور کی صحبت ہیں فضل کی نواز کے بعد بھی آپ بیٹھے ہیں صحابہ بیٹھ کے ہیں کوئی کوئی ہو رہی ہے اسی میں تربیت اسی میں تعلیم اسی میں تسکیہ وہ علیہ ناظرین کے حلقے جو ہے وہ ضربیں مارنے کے لیے یہ تو نہیں سکتا میں تو بات کی جان میں تو سب بانتے ہیں کہ یہ بات کی جان یہ مسکون چیزیں نہیں بہرحال حضور نے اے لڑکے یا اے بیٹے جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں میں تمہیں چند باتیں سکھا کروں مطلب کیا ہے وان لبو کا خدمات ہے لیت توجہ سے سنو خور سے سنو حرز جان بنا لیں احفظ اللہ یحفظ کا پہلا قلب اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا اب اسے مراج جا ہے عام طور پر سمجھا گیا ہے کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو کوئی حکم ٹوٹنے نہ پھائے وہ تمہیں تمہاری حفاظت کرے گا اور ایک مفہوگ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کو اپنے دل میں محفوظ رکھو اس کی یاد سے اس دل کو اس خانہ قلب کو خالی نہ ہونے دو مستعذر رکھو اللہ کو اپنے دل میں تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ تمہیں یاد رکھے گا اور حدیث قدسی میں یہ الفاظ آئیں میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اللہ کی محفل تو ملائے آلہ کی ہے ملائے کے مقربین کی ہے وہ جو امیر خسرو کا شیر ہے وہ تکلی کس کیفیت میں انہوں نے کہا ہے خدا خد میر محفل بود اندر لا مکان خسرو محمد شم محفل بود شم جائے کے من دم اے خسرو رات میں جہاں تھا وہ قرآن کوئی کفیت تھی جو گدری ہے وہ ایک لا مکان کی محفل تھی مکان نہیں ہے لا مکان ہے مادی نہیں ہے وہ اس کی محفل میں میر محفل اللہ تھا اور شم محفل محمد تھی صلی اللہ علیہ وسلم خدا خد میر محفل بود اندر لا مکان خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کے من دم باران اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے گی دوبارہ فرمایا اے فضل اللہ تنید ہو امامہ تجاہت اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے جب چاہو دعا کر وہ جو با کہا ہے کہ دل میں ہے جب چاہو مخاطم ہو جا دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد جب دلہ گردن چھکائی دیکھ لی کہیں دور تو نہیں ناہلو اپرابو الہی بن حمد المرین تو بارے دل میں اللہ ہے تو کہاں کہاں جا رہا ہے اس کو ڈھوننے کے لیے اپنے دل میں وہ جو بے دل نے کہا ہے ستم استگر حواسط کشم بڑے ستم کی بات ہے کہ تمہارا دل کہتا ہے چلو ذرا باہی سے بے چلو پھولوں کی سیر کرو یہ گلاب کا پھول ہے یہ موتیا ہے یہ ستم استگر حواسط کشم کیوں بھی ستم کیا ہوگی ہے ستم استگر حواسط کشن تمہاری خواہش تمہیں کھشتی ہے کہ بے سیر سر و سمندرہ سر و سمندرہ ان کی سیر کرنے کے لیے آو تو خود ایک گنچا ہے تو خود ایک پھول ہے اللہ کا بنایا ہوا اشرف المخلوقات وہ اشرف المخلوقات سے بڑا کوئی پھول ہو سکتا تو دل قشا اپنے دل کا دروازہ کھلو بچمندرہ اس کے اندر جو چمن آباد ہے وہ کیا ہے روٹ دل مسکن ہے قلب قلب مسکن ہے وہ کا تو احفاد اللہ تدد ہو امامل یا تجاہت اپنے مسابلے موجود ازا سالتا فسول اللہ اب میں ابو مرکز سے بگو دیکھو جب مانگو اللہ سے بگو غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرو ہی مند ایک حدیث میں آتا ہے یا نہیں حرام نہیں ہے دنیا نہیں قوائد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد چاہنا آپ کو سوال کرنا حرام نہیں ہے وہ تو میں نے کہا کہ اس پر اسرار آپ کریں گے تو اس میں مو پیدا ہو جائے گی شرکی لیکن آپ کو سوال کریں مدد لیں اسی پر دنیا خائم ہے ایک دنیا کے ساتھ تعاون کے ساتھ لیکن اونچہ بختان کیا ہے کسی سے سوال مت کرو سوال اللہ یا کہ جوتے باندنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو اللہ سے مانگو کیا بتا اللہ کس کے دل میں ڈال دے اور وہ آکے تمہیں تسمہ پیش کر دیں ہوتا ہے ایسا مساوکہ ہوتا ہے جو اللہ کی ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ہیں ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے کوئی شخص آگیا اور اس نے وہ بات پوری کر دیا کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے دو انگلیوں کے باہر بینجلد چاہتا پھر دیتا ہے کیا بتا اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجے باتا ہے فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں آتا ہے آپ کے تکلیف کو رفع کر دے آپ کی ضرورت کو فورا دے جا اسی سے مان کسی اور سے مان یہ ہے توہید کا لب لبا کیوں شمجھئے اسلام کی جڑ کیا ہے ایمان اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے تنفرادی عمال ہوں اجتبائی ہوں ان سب کی روح روان کیا ہے ایمان ٹھیک ایک بات ہو گئی ایمان کا خلاشہ لب لبا کیا ہے ایمان باللہ جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے ایمان بالملائکہ ہے ایمان بالانبیاء ہے ایمان بالرسول ہے ایمان بالکتب ہے ایمان بالقنب ہے لیکن اصل ایمان اس لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائے ہی وصفاتی وقبیل کو جمعی احکامی ہی اقرارم بالنسان تشدیق بالقنب یہ ایمان مجمل ہے اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے ہاں مفصل تفصیلی طور پر آمنت باللہ وبلائکتی وکتب ہی ورسول ہی ویوم العاصر ورقضر سیرہ ورقضر رہی باللہ تعالیٰ ورقضر مادل بہت تو اسلام کی جڑ ایمان اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے چاہے انسرادی عمال ہو چاہے اجتمائی ان سب کی روح روان ایمان اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے اس کے دو ہے تقاضی عبادت صرف اسی کی استعانت صرف اسی ہے اس لئے میں نے سورہ فاتحہ کا تذکرہ شروع میں کیا یہ عبادت کا جو ہے عبادت کا جو ہے یہ ایمان کا حاصل عبادت صرف اس کی ہے اور استعانت صرف اس ہے استعانت ہی میں سوال بھی آ جائے جو بھی بدد ہے آپ کسی سے کچھ بدد معمالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں کسی کام میں مدد چاہتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا کسی سفارش کرانا چاہتی ہے دیکھ مدد ہے وَإِذَا اَسْتَعَمْتَا فَاسْتَعِمْ بِاللَّهُ اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے بھی اب وہ سارے الفاظ یاد کرنی ہے استدعاء استعانت استغاثہ یہ جو غوث عاظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے یہ تو شرک ہے استغاثہ اللہ سے دہائی اللہ کیا اس سے تبارسلے استمداد استعانت استدعاء استغاثہ یہ سب اللہ سے صرف اللہ سے عبادت صرف اللہ یاکہ نعبدو اور استعانت صرف اللہ سے اِذَا سَعَلْتَ فَاسْتَعَمْتَ فَاسْتَعِمْ بِاللَّهُ وَعْلَمْ اب یہ جو آخری ٹھکڑا آرہا ہے حدیث نمبر چار تھی وہ عبداللہ ابن مصرود رسی اللہ تعالیٰ اس میں بھی مضمون جو آیا ہو یہاں پر دوبارہ وَعْلَمْ اور اے میرے بیٹے میرے بچے اے عزیز اِلَمْ جان لو اَنَّ الْأُمَّةَ نَبِيْتَمَعْتَ لَا يَنْفَعُوكَ بِشَئِدْ اگر سب لوگ جمع ہو کر چاہیں کہ تمہیں کسی شیئر کا نفع پہنچا دے کوئی فائدہ پہنچا دے لَيَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَئِنْ قَدْ قَتَبُهُ الْبَعُنَا نہیں پہنچا سکتے وہ تمہیں کوئی نفع مگر صرف وہی جو تمہارے لئے اللہ نے لکھ دیا پھر کیوں مروں ان سے یہ تو اقفیلِ عمس ہو گیا بیکار بات ہو گئی ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں لہٰذا یہ جان لوگ سب لوگ مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی نفع پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لیا کر لکھ دیا ہے تمہیں جائے گا آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص اس سطح پر آ جائے اس میں کتنا استننا ہوگا کسی کے سامنے پیشانی لگڑے گا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا کسی کے سامنے اپنی عزتِ نفس کو ہتیری پر رکھ کر پیش کرے گا تم نے سوال کیا تو عزتِ نفس کو تم نے اب اس کے سامنے پیش کر دی اب وہ چاہے تو کچھ کچھ کا لحاظ کر لے چاہے تو ٹھوکر مارد تمہاری عزتِ نفس کو یہ وہ مقام ہے جب مانگو صرف اللہ سے جب مدد تلک کرو صرف اللہ سے اوہ جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا وہ جان نہیں پہنچا سکتا الا بشین قد قطب اللہ لکھ وَإِنِ جَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَئِن لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَئِن قَدْ قَطَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ اگر سب ملکر چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں نہیں پہنچا سکتا مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لگے لکھ لیا اب بتائیے خوف کی جڑ کر جائے گی یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور حسن دونوں سے نجاز درانے والی بات ہے جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے حقیقی مومن یہ اولیاء اللہ کو اللہ کا مخلوق نہیں ہے وہ ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے ہیں انسان ہی ہوتے ہیں لیکن حقیقی مومن کس ان قطعات سے جو آج ہم پڑ رہے ہیں ایمان اس درجے کا کونچ گیا تو اللہ کا ولی ہے اور لوگ کی خوف کس بات ہوگا کس سے خوف کروں اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ آ کر رہے جہاں میں لا گڑ گڑا ہوں تو اس کے سامنے کہ میں یہ چھوڑ دیں اگر اللہ نے اکھا ہوا آیا تو کہہ کو اس کے سامنے گڑ گڑا نہیں کہہ کو جمبت سائی کرنا اس کے سامنے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں میرا خیر ہے ہی نہیں کہہ کو خوشاکت کروں اس کی اور سنیے رفعت الاقلام دیکھو نوجوان پن میں اٹھا لی گئی ہے مجفت الصحف اور جو ریجسٹر ہیں سعیفے ان کی سیاہیت خوشک ہو چکی ہے یہ ہے وہ انگاہ کا علم قدیم جس میں ہر شئے لکھ دی گئی ہے اس کے قلم اٹھا لی گئی ہے وہ جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا تین ڈھنٹے ختم ہو گئے سٹاپ رائٹنگ بس اب قلم ہو جانا چاہیے وہ قلم تو تقدیر کا قاتل جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا لیا گیا ہے اور جو سعیفے جن پر کے لکھا گیا ہے وہ خوشک بھی ہو گئے ہیں یہ تو روایت ہے جو امام ترمزی نے جس کو روایت کیا یہ مطلع ان کا ہے جو ہم نے پڑھا بھی اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی محدثین نے کی ہے اس میں سے ایک اور مطلع جو ہے وہ یہاں پر امام نبوی نے دے دیا ہے اے فضللہ تجد ہو امامک یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا وقت جاہد تھا یہاں امامک ہے امام مطلب ایک ہی ہے اپنے سامنے پاؤں اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو دل میں اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو ذکر اللہ کے معنی کیا ہے استہذار اللہ فی القلب یہ ذکر اللہ ہے جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھیں وہ ذکر کے ذریعے ہیں اقیمی صلاة اللہ ذکری نماز قائل کرو میری یاد کے لیے نماز ذریعہ ہے یہ لئے دا بات ہے کہ آپ نے سترہ رکھتیں بھی پڑھنی ہو جو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی آپ تو ایک میکنیک ایک میکنیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھاک بیٹھاک کر رہے ہیں اور آپ کی زبان سے کچھ نکل رہا ہے تو اس کا آپ کے شعور سے دل کی گہرائی سے کوئی عابطہ ہی نہیں وہ ذکر تو نہیں ہوا ہاں نماز فرض تھی ہوا دا ہوگئی آپ کی فرض دا ہوگئی تو جنہیں ہم نے ذرائع جنہیں ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے استعظار اللہ فی القلب ذکر کے معنی ہے استعظار اللہ فی القلب تعاقف من اللہ فی الرقا اور دیکھو کوشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو اللہ کے ذکر رجوع کیے رہو بھول نہ جاؤ وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہدو شاہ زفر کے اشعار میں سے بہت بہت دور کا شہر ہے زفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتما ہی جسے عیش میں یاد خدا نہ لئی جسے تیش میں خوف خدا نہ لئی وہ ہے کوشادگی کے حالت میں جبکہ تمہارے لئے کوشادگی ہے اللہ کی طرح رجوع کیے رکھو یعرف کا فی السدہ تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت میں جبکہ کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا تکلیف تو آنی ہے یوں لکھی ہوئی ہے یوں تو آئے گی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت ہو ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے دوسرہ دوسرہ اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے احساس کا معاملہ ہوگا وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی نہیں سرسی نہیں ہوگا تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے رہ گئی ہے وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی اب آپ نے کسی مرازمت کے لئے درخواست نہیں ہے درخواست نے مانگی گئی ہے اپنی سی بینت کر لی نہیں ملی مرازمت اب آپ بیٹھے کوئی افسوس میں رنج میں غم میں فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا فلاں نے رشوت دے دی چھوڑو گئی اس کو وہ تمہارے لیے نہیں تھی کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ ایک کھجری پکا رہے ہو بیٹھے ہو خامخواہ آپ شاید سوئے ذرن میں بھی مقتلع ہو رہے ہو کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو گا رشوت دی یہ ساری چیزیں جو ساری صحیحات ان کی جڑکٹ ہے وَعَلَمْ اَنَّمَا اَخْتَعَكَ لَمْ يَكُلْ لَيُسِيبَلْ یہ کر لیتا تو ہو جاتا شاید یہ کر لیتا میں نے ٹیکہ پہلے لگوانیاں ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفت پیدا ہوتی تسلیم و رضا ہم بھی تسلیم کی خون ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت تھی صحیح اے اللہ جو تُنہے چاہا مجھے قبول ہے کسی لئے میں نے آپ کو آیتیں سنائیں سنے تغاب ان کی مَا صَحَبَ مِن مُسِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کوئی مُسِيبَت نہیں آتی مگر اللہ کی اذن سے وَمَئِ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہدایت کس بات کی تسلیم و رضا ستہ مجھدگر ہوا صدقشت کی میں سنے دے سلو سا ممدرہ نہیں یہ دوسرا سنے دوسرا سلامت کے تخندر آزمائی نشبت نصیب دشمن کے شبت حلا کے تیغر اے نا تیری طرح سے ہے مجھے خبول ہے اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے یہ دیکھا خیر تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے جو بھی تیری طرح سے آئے سلیم تسلیم سن ہے جو مزاجہ یاد میں اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سور قدید میں آیا ہے نہ صاحبہ میں مصیبت فی الارض و لا فی انفسکم اللہ فی کتاب من قبل اندبرہ کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں زمین میں زلدلہ آجانا سلاب آجانا کچھ اور زمین کا جنہس جانا یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی مخار ہو گیا کوئی اور تکلیف ہو گئی اچانک معلوم ہوا گئے یہ صاحب جو کینسر ہے اور کینسر بھی یا تھرڈ سٹیج کو پانک پانک لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم علم قدیم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا فی کتاب من قبل اندبرہ یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کرو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے لیکن افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے چھوٹ جائے کوئی عزیز فوت ہو گیا کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا ارے بھائی میں چون گیا بڑا موقع تھا اب اس پر افسوس کر رہے ہیں نہیں جو چیز دیکھیں جو آئے اس کی طرف سے جھیلو زبان پر کلمہ شکوہ اور شکایت نہ آئے اللہ سے شکایت نہ آئے تسلیم و رضا ہو جو تیری رضا ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو مہارانا محمد علی جہور ایک مرتبہ جیل میں گئے ایک بیٹی بیمار ہوئی فوت ہو گئی اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے دوسری بیٹی کو وہی بیماری ہو گئی جیل میں اطلاع ملی گئی بیٹی کو یہ بیماری ہو گئی ہے تو خط لکھا ہے اشار کے شکل اس کا آخری شیر یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی من دیں ہم تو چاہتے ہیں میں بیٹی کہ تیجے شفاہ ہو جائے اسے منظور نہیں تو پھر ہمیں ہی بتا فرج فراخی کھل جانا کسی چیز کا یہ ہے قرم کے ساتھ تکلیف کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے ساتھ اللہ نے پانو بنایا ہے دنیا کا اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنی تکلیف اٹھا دی پڑتی ہے آج کل تو فیشن ہو گیا ہے سیدھے سیدھے جاؤ آپریشن کراؤ تکلیف سے بس جاؤ لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علمے ہوگا وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لاکر ماں کے منابض ملیٹ آیا ہے ساری تکلیف کرو پھر جو راحت اس سے بیسر آتی ہے اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے سختیاں جہم نہیں ہوں گی لقد سلقنا الانسانا فی قبد ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت کیا مشقت تو کرنی پڑے گی کسی کی جسمانی مشقت زیادہ کسی کی ذہنی مشقت زیادہ مشقت سے چارہ کسی کو نہیں تو یہ ہے ملیٹ آیا ہے ملیٹ آیا ہے